بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنویدہ مروزیہ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں قبولی بریانی کی ریسپی جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی زیطریقے سے آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں جب مجھے کمیڈ میں بتایا کریں میں کیسا کام کر رہی ہوں اس سے میری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں کڑائی لوں گی اس میں گرم مسالہ سابل جو وہ ڈالوں گی کالی مرچ ساتھ میں لونگ ہے زیرہ بادن کا پھول بڑی لائچی اور چھوٹی لائچی ہے وہ ڈالوں گی اچھے سے مکس کروں گی اور اس کی بنائی کروں گی ایک منٹ کے لئے ساتھ ہی میں ادھرک لیسن کا پیز ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون اسے بیچے سے بنائی کروں گی آپ نے اس کو زیادہ جلانا نہیں ہے بس ہم نے اس کا کچھا پندور کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ یہ زیادہ جل نہ جائے اچھے سے مکس کروں گی ساتھ ہی ٹمارٹر ڈالوں گی تین ایدھر ٹمارٹر ہیں اور پانچ چھے ہری مرچے ہیں انہیں میں نے کارٹ لیا تھا مرچے میں سابوت ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی مزدکی ہوتی ہیں تلیوی پیاز ہیں وہ شامل کروں گی کچھ میں رکھ لوں گی گارنش کے لیے اچھے سے مکس کروں گی اور ساتھ ہی مسائلیں شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون میں لال مچوں کے پورڈر ڈالوں گی ہافٹی سپون حلدی ڈالوں گی ہشک دنیا ڈالوں گی ہافٹ ایک ٹیبل سپون بار کے ساتھ میں گرم مسائلہ ڈالوں گی وہ بھی ہافٹیبل سپون نمک ڈالوں گی ڈیوی ٹیبل سپون آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کامیہ زیادہ کار سکتے ہیں کٹی ہوئی لال مچ ڈالوں گی وہ بھی ایک ٹیبل سپون اچھے سے اسے مکس کروں گی اور ساتھ ہی بریانی مسائلہ ڈالوں گی وہ بھی ایک ٹیبل سپون اور آپ میں اس کی بنائی کروں گی تاکہ مسائلیں اچھے سے مکس ہو جائیں دہی ڈالوں گی ایک کپ دہی کے ساتھ اس کا ذائقہ بہت ہی مزیقہ بنتا ہے آپ لوگ میزو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کیسی بنی ہے کور کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا ہے ٹمائٹر ہمارے نرم ہو گیا ہے اچھے سے اچھے سے بنائی کروں گی اس کی تاکہ آئل سیپٹٹ ہو جائے اور دہی کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اب میں اس میں دال شامل کروں گی دال میں نے بھی گو کے رکھی ہوئی تھی میں نے پانچ منٹ لگا کے اوبال لی ہے اتنی آپ نے رکھنی ہے زیادہ آپ نے نرم نہیں کر دینی کیونکہ زیادہ نرم ہونے سے مکس ہو جائے گی اور اچھی نہیں بنے گی ہماری قبولی بریانی یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اسے میں دم لگا دوں گی تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے مسالے دال کے اندر چلے جائیں یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی دنیا گارنش کروں گی یہ دیکھیں دنیا اور پدینہ میں ڈال رہی ہوں آپ کو پتہ مجھے دنیا اور پدینہ بہت ہی پسند ہے اور بریانی میں تو اس کا ذائقہ بہت مزے کا ہوتا ہے اب میں اسے کور کر دوں گی اور چاولوں کی تیاری شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے دیکھ چلی ہے اس میں میں نے گی ڈال ہے آئل اور ساتھ میں کالی میٹ زیرا اور بڑی لائچی ہے دارچین کا ٹک رہے ہیں وہ ڈالوں گی اور اسے مکس کروں گی تھوڑا سا ہم نے اس کو پکانا ہے زیادہ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے اوپر آ جائے زیرا تو آپ سمجھے کہ ہمارا اچھے سے بن گیا ہے اب میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اچھے سے مکس کروں گی اس کو تاکہ تھوڑا سا کلر نکال آئے مسالوں کا اور ساتھ ہی نمک ڈال دوں گی میں ایک کلو چاول بنا رہی ہوں تو اسی حساب سے نمک ڈال رہی ہوں جتنے چاول بنانے آپ اتنے نمک ڈال لیجئے گا یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں پانی شامل کروں گی کلر بھی نکال آیا کتنا زبردست یہ دیکھیں پانی میں شامل کرتی جاؤں گی ایک کلو کے ساتھ سے میں نے پانی شامل کر لیا ہے اب کور کار دوں گی اوبالانے تک یہ دیکھیں اوبالانے شروع ہو گیا کلر دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا زیرے والے چاولوں کا میں چاول شامل کروں گی آپ اوبالے چاول بھی بنا سکتے ہیں میں زیرے والے چاول بنا رہی ہوں آپ اوبالے بھی بنا سکتے ہیں آپ کی چوہیس ہے جس طرح آپ بنانا چاہیں کور کار دوں گی دوبارہ سے مکس کر کے یہ دیکھیں اوبالانے شروع ہو گیا ہے ایک دفعہ مکس کروں گی اور دوبارہ سے اسے کور کار دوں گی یہ دیکھیں چاول ہمارے دام پہ آ گیا ہے پانی خوش ہو گیا اچھے سے اب میں نے دم لگا دوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ ہمارے چاول اچھے سے پاک جائیں یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں چاول ہمارے ریڈی ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے اب تیہ لگانے کی تیاری کرتے ہیں کچھ میں چاول پرات میں نکال لوں گی اور تھوڑے سے میں دیکھتے کے اندر ہی رہنے دوں گی اوپر میں دال کی تیہ لگاؤں گی دوبارہ سے اوپر چاول رکھوں گی یہ دیکھیں کتنے زبدس لگ رہا کلر کمکسر جو میں نے بنایا وہ دنیا اور پدینہ گارنیش کروں گی ساتھ ہی میں پیاس ڈالوں گی تلی اور اوپر جاول ڈالوں گی دوبارہ سے دنیا اور پدینہ ڈالوں گی پھر سے اور اوپر تلی ہوئی پیاس ڈالوں گی ہری مچھے ڈالوں گی ثابت اور زردہ رنگ جو وہ چھڑکوں گی پانی میں میں نے دو ٹیبل سپون پانی میں ڈال کے میں نے گول کی رکھ لیا تھا اور میں دوبارہ سے دام لگا دوں گی پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گیا ہے چاول ہمارے ریڈی ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کہ ہمارے چاول بنے ہیں کلر فل کتنے زبدس لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے خوش پو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے آپ لوگ بھی زور ٹرائی کیجئے گا چلے میں ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبدس سے ہمارے کبولی بریانی ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ بھی زور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کیسی بنی ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے پریس کیجئے بیل آئیکن کو دیکھ تریخی چنوی دم روزیہ یوٹیوب چینل اللہ حافظ